Welcome to the Falcon Computer Academy میں ہوں پیرو جی اور اس ویڈیو میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں AutoCAD کی کچھ کمانڈز جیسے ہمارے پاس یہاں پہ کمانڈز ہیں سرکل کمانڈ ساتھ میں موو کمانڈ ایریز اینڈ بریک کمانڈ اس ویڈیو میں ہم چار کمانڈز پڑھنے جا رہے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ سرکل کمانڈ اب اس ٹرینگ میں اگر آپ نے کوئی سرکل کرنا ہے جیسے دیکھیں کہ اگر آپ یہاں پہ کوئی بھی سرکل لینا چاہتے ہیں آپ سی پریس کریں گے کی بورڈ سے اور انٹر پریس کریں یہ آپ سرکل کمانڈ پورا بھی لکھ سکتے ہیں آپ انٹر پریس کریں انٹر پریس کرنے کے بعد کسی بھی پوائنٹ پہ کلک کریں آپ اس کو یہاں سے بڑھا دیں تو یہاں پہ سرکل آٹومیٹک کریئٹ ہو رہا ہے ساتھ میں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈیوز کے ساتھ اس کے اندر یہاں پہ سائز بھی دیا جا رہا ہے اگر آپ کسٹم سائز دینا چاہتے ہیں تو آپ نے کی بورڈ سے اس کو سائز درچ کرنا ہے ساتھ میں آپ انٹر پریس کریں گے تو وہ اتنا ہی سرکل کر دے گا تو یہ تھا ہمارے پاس سرکل سرکل کے اندر مزید ہم بڑھتے ہیں کچھ اور کمانڈ سے سرکل کی جیسے آپ یہاں سے کی بورڈ سے سی پریس کریں انٹر پریس کریں تو آپ اس کمانڈ ایریا میں آکے یہاں پہ دیکھ ستے ہیں پھر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ٹوپی سرکل اور ٹھی پی سرکل اب ٹوپی سرکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹو پوائنٹس اور ٹھری پی سرکل کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹھری پوائنٹس یعنی کہ اگر آپ یہاں پہ کچھ اپجیکٹس کریٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے یہاں پہ کچھ لائنس کریٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ جیسے ہمارے پاس ایک لائن یہ ہے اور آپ یہاں پہ ٹوپی سرکل لینا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ کی بورڈ سے سی پریس کریں انٹر پریس کریں انٹر پریس کرنے کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ ٹوپی لینا ہے جیسے ہم یہاں پہ ٹو کو کمانڈ ٹائپ کرتے ہیں انٹر پریس کرتے ہیں اب اس کا فرسٹ پوائنٹ لیتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں فرسٹ یہ تھا انٹ سیکنڈ پوائنٹ یہاں پہ لیتے ہیں آپ اس سیکنڈ پوائنٹ پر کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد آپ کو پتا جل جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ سرکل جو ہے ہمارے پاس create ہو چکا ہے تو یہ ہے 2P سرکل نیکس ٹویس پر پڑھتے ہیں 3P سرکل اب 3P سرکل کے لئے آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ آپ دوبارہ سے سرکل کمانڈ ایکٹیو کریں گے ایکٹیو کرنے کے بعد پھر یہاں پر لکھیں گے 3P اور ساتھ میں انٹر کریں گے تو فرسٹ پوائنٹ ہمارے پاس یہ تھا جیسے سیکنڈ پوائنٹ ہم اس میں سے یہ لے لیتے ہیں اور تھرڈ پوائنٹ یہاں پر کوئی بھی سلیکٹ کرتے ہیں سلیکٹ کرنے کے بعد یہ 3P سرکل کریٹ ہو چکا ہے تو یہ جو تھی ہمارے پاس ٹوٹل سرکل کمانڈ تھی اس طرح سے آپ نے آٹو کیاٹ میں سرکل کمانڈ کو یوز کرنا ہے نیکسٹ میں ہم اس پڑھتے ہیں موو کمانڈ موو کمانڈ بھی ہوتا ہے جیسے آپ کو پاس یہاں پہ کچھ کمانڈ سے یا جیسے آپ نے یہاں پہ یہ سرکل کریٹ کیا ہوا ہے آپ کا چاہتے ہیں کہ یہ جو سرکل ہم نے یہاں پہ لیا ہے اس کی لیفٹ سائٹ میں جو سرکل ہم نے کریٹ کیا ہے اسی کو ہم نے اس سرکل کی رائٹ سائٹ میں لے کے آنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا ہے یہاں پہ موو کمانڈ کا استعمال کرنا ہے تو آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں اس سرکل کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کی بورڈ سے مو کمانڈ پورا لکھیں یا آپ شارٹ میں ایم لکھیں گے تب بھی یہ مو کرے گا انٹر پریس کیا انٹر پریس کرنے کے بعد آپ اس سرکل پر کلک کریں ساتھ میں آپ نے دوسری سائٹ پر لے جا کے کلک کرنا ہے تو وہی سرکل یہاں سے اس طرف آ جائے گا دیکھیں کہ یوز کیسے کرنا ہے کہ آپ کی بورڈ سے ایم پریس کریں انٹر پریس کریں انٹر پریس کرنے کے بعد اس ابجیکٹ کو سلیکٹ کریں پھر انٹر پریس کریں گے پھر اس ابجیکٹ پر کلک کر کے آپ دوسری سائٹ پر لے جا سکتے ہیں تو یہ جو تھی ہمارے پاس تھی مو کمانڈ ایک اور اس میں کمانڈ پڑھنے جا رہے ہیں ہم نیکسٹ میں ایرےز ایرےز میں ہو گتا ہے کہ اگر آپ نے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنا ہے ایک تو ہم ڈیٹا ڈیٹ کرتے ہیں کی بورڈ سے یعنی کہ آپ نے اس ابجیکٹ کو سلیکٹ کیا کی بورڈ سے آپ ڈیلیٹ کا بٹن پریس کیا تب یہ ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے دوسرا آپ ایرےز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ابجیکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد کی بورڈ سے ای کا بٹن پریس کریں گے ساتھ میں آپ نے یہاں سے انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد وہ ایرےز ہو جائے گا تو یہ دو میٹھن تھے کہ آپ نے کسی بھی ابجیکٹ کو اس طرح سے ڈیلیٹ کرنا ہے نیکسٹ میں ہم کمانڈ پڑھتے ہیں اس میں بریک بریک میں ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس یہ ایک لائن ہے ہم نے اس کو میڈ سے توڑنا ہے اس کے میڈ پوائنٹ ہم نے خالی کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کی بورڈ سے بی آر لکھیں گے بی آر ای اے کے بریک پوری بھی ہے بی آر شاٹ کی بھی ہے ساتھ میں آپ یہاں سے لکھنے کے بعد انٹر پریس کرتے ہیں فرسٹ پوائنٹ سلیکٹ کریں گے اس کا پھر سیکنڈ پوائنٹ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو یہاں سے وہ بریک کر دیں گا جیسے ہمارے پاس یہ نیکسٹ اوبجیکٹ تھا آپ یہاں پہ بی آر لکھیں انٹر پریس کریں جیسے ہم نے یہاں سے فرسٹ پوائنٹ اس کا یہ لے لیا سیکنڈ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں سے یہ بریک ہوچ گا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویگر